موسیقی نمشکر مطروں میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوی ٹونٹی نی بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبروں کی کرتے ہیں شروعات تھانا کتوالی بلدرامپور دیہات کی انترگت گرام کلواری میں بیتی رات اچانک ایک پترکار کی گھر میں اگیاد کارلوں سے آگ لگ گئی گھر میں موجود پترکار آکیس کی میتر کی موقع پر جل کر موت ہو گئی جبکہ وہ سویم گمبی روپ سے چھلس گئے سوچنا پاکر موقع پر پہنچی پولیس نے پترکار آکیس سنگھ کو جلہ اسپطال پہنچایا ان کے گمبی رہی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انٹرامپور دیہا سینٹرل لکنو کے لیے ریفر کر دیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی گھر کا ایک بڑا حصہ ٹوڑ کر شہتکرست ہو گیا ہے موقع پر بھاری پولیس بلتینات ہے جتھا ایس پی سہید پولیس کے آلادکاری گھٹنا کی کارائی سے جانچ کرنی میں جھٹ گئے ہیں مکان کیسے شہتکرست ہوا آگ کیسے لگی گھٹنا کے سمیں اور کوئی تھایا نہیں یہ تیار تمام سوالوں سے بھی پردہ اٹھانا باقی ہے حالانکہ یہ پولیس ایک پورو پردھان سہید تین لوگوں کو حراسط ملے کر کھڑائی سے پوچھت آج کر رہی ہے ایس پی دیورنجن ورمہ نے بتایا کہ چل دی بھی سپولی گھٹنا کا فردہ فانس کر دیا جائے گا سنواتے ہیں کیا کچھ کا ایس پی بلرامپور یہ جنپت بلرامپور میں تھانا کوتوالی دیہات میں ایک کلواری گاؤں ہے کل رات میں لگوست ساڑھے گیارہ بجے یہاں پر ایک پترکار ہیں راکیش سنگھ نیربیق جو کی راشتری سوروپ میں کار کرتے تھے اس کے علاوہ وہ یوٹیوب کے ماتھی ہم سے سورتند پتے کاریتا بھی کرتے تھے تو ان کے گھر میں کچھ اگیات کارانوں سے آگ لگ گئی اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ان کے ایک مطر تھے پنٹو ساہو ان کی مرتی ہو گئی اور راکیش نیربیق کو جب یہاں سے ڈاکٹرز نے ریفر کیا KGMC کے لیے لفنو کے لیے تو وہاں پر بھی ان کی علاج کے دوران مرتی ہو گئی تو اس پورے پریکٹرن میں ہم دی ایم صاحب ہیں ہمارے ایڈیشنل ایس پی ہیں اور جتنے بھی بریشت ادھکاری ہیں ہماری فورنسٹیگ ٹیم ہم سردوں نے آ کر کے پوری یہاں چھانبین کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ پورے آگے ویدک کاروائیس میں آگے کریں گے